یہ جناب ہیں افضل دن رات محنت کرتے ہیں اور ان کی اسی محنت کا نتیجہ یہ دس بچی یہ ہے ان کی بیگام رخصانہ جو افسد دیمار رہتی ہے لیکن طلاق کی ڈر سے سب کچھ سہنے کو مجبور ہے اور ہاں یہ ہے افضل کی بیٹی تبصم جو اپنے والد کی لاپروہی سے اون سے پہلے ہی پڑی ہو گئی یہ ہے ذمہ دار شوہر اور اپنے بچوں کے دانشمند باب شاہد جو اپنے پروہاں سے بہت محبت رکھتے ہیں آج اپنے بچوں کو اچھے سکول میں تعلیم دے رہے ہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں کچھ تو شرم کرو کچھ نہیں ہوگا لکھ سال لے کچھ نہیں ہوگا لکھتے ہیں کچھ نہیں ہوگا لکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 سنو جی سریحان کی طبی تب تک ناساز ہے بخار بھی چڑ گیا ٹھیک ہے سام کو اسپطال دکھانے چلیں گے اور ہاں سنو ہاں تم بھی ساتھ چلنا اسپطال ہمارے یہ دور روچ کا ناٹک نہیں چلے گا کبھی اس کی طبیعت خراب ہے کبھی اس کی طبیعت خراب ہے کام کروں یا یہ سب دیکھو سام کو آؤں ہوا جلدی تیار رہنا ٹھیک ہے چلو میں جا رہا ہوں چلو میں جا رہا ہوں کیا رہا ہوں زیر تیار بخار جا رہا ہوں موسیقی 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 یہ بچہ لال کیسے ہو رہے تھے تھا کیا بتاؤں کھالا جانے کس کی نظر لگی ہے یہ بخار یہ تو ہر دوسرے دن بن بلائے مہمان کی طرح آ جاتا ہے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے مجھے تو لگ رہا ہے اسے خسرہ ہو گیا ہے تو نے اس کی ٹیکے لگوائے ہیں ٹیکے بچ گئے ہم کھالا سرکار کی ساجش کا شکار ہونے سے وہ کیسے اور کیا یہ سرکار کی ساجشی تو ہے ہمارے خلاف میں نے کچھ عورتوں کو بات کرتے سنا تھا کہ ہماری قوم کو ساجش کے تحت نپنسک ہونے کے ٹیکے لگوائے جا رہے ہیں پھر کیا جب وہ آنگن باڑی کی عورتیں آئیں ہمارے گھر ہم نے تو بھگا دیا ان کو لڑ جھگڑ کے یا اللہ تو نے تو کھلے فتح کر لیا اور یہ ٹیکے سرکار سالوں سے لگا رہی ہے اور میرے گھر خاندار میں پریوارے سب کو لگے ہیں میرے خاندار میں تو کوئی نپنسک نہیں ہوا سب اچھے بھلے ہیں چنگے ہیں انہیں بڑے بڑے بچے ہیں میرے ایسا تو نہیں کہ تُو نے کسی کی سنی سنائی باتوں پر اپنا کوئی نقصان کر لیا اچھا میں فیر آؤں گی مجھے چڑھا کام ہے خدا فیس ہر ایک لمحے ہمارے خاص ہوتے ہیں مہک اٹھتی ہے ہماری زندگی آپ کی خوشبوں سے جب آپ ہمارے پاس ہوتے ہیں بندہ حاضر ہے آپ کے لئے چلیے آپ کی خوشبوں سے آپ کی خوشبوں سے آپ کی خوشبه آپ کی خوشبوں سے آپ کو دیان رکھنا آپ کا کت士 اکستان آپ کا کبھائوں آپ کی خوشبوں سے موسیقی 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 اے افزل سلام علیکم اے شاہد مجھے پہچانہ نہیں اور یہ کیا حالت بنا رکھی اپنی ارے کیا بتائیں ساہر میرے تو بی بی اور بچے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں بس اپنے حالہ سے لڑ رہا ہوں یہ تمہارے بچے ہیں ہاں سب اللہ کی دین ہیں دس ہیں پورے دس ان سے ملو یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں وآلیکم بچپن میں مدرسے میں ہم ساتھ پڑھتے تھے لیکن ساہر تمہارے گھر کے حالات تو اتنے اچھے نہیں تھے یہ سب کیسے ہوا انسان میں جب بدلاؤ آتے ہیں تو اس کے حالات بھی بدل جاتے ہیں جنب میں تو شکر گزار ہوں اپنے والد کا جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا اس قابل بنایا کہ آج میں ایک سرکاری افسر ہوں بس ہماری ایک چھوٹی سی فیملی ہے ہم دو اور ہمارے دو اچھا اب میں چلتا ہوں مجھے اپنی بیگم کو شاپنگ کرانی ہے خدا آفظ کہتے ہیں وہ جاتا ہے سنگت کا اثر پر کارٹوں کو اب تک نہیں آیا مہگنی کا صلیقہ ٹھا